ہی علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام علیہ وآباد عید کی نماز کیسے پڑھیں تاریخ میں ایسا کم ہی ہوا ہوگا پتہ ہی نہیں کب ہوا کہ لوگوں نے گھر کے اندر عید کی نماز پڑھی ہے پتہ ہی نہیں عید کی نماز اس مہماری میں ہم اور آپ کیسے پڑھیں یاد رکھے گا فکر تو ہونی ہی چاہیے جس طریقے سے تمام چیزوں کی فکر ہے لوگوں کو تو سوال پیدا ہوتا ہے تو اب کیا کریں لوگ ڈاؤن میں عید کی نماز کیسے پڑھیں اس کے اندر دو اقوال بیان کیا جاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی عید کی نماز گھر کے اندر نہیں ہوگی جمہور علماء کا کہنا ہے کہ ہو جائے گی کیونکہ یہ پریشانی کی وجہ سے ہے اور دلیل کے طور پر وہ لوگ یہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کتاب العیدین باب اذا فاتح العید یسلی رکتین امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العیدین میں ایک باب باندھا ہے کہ عید کی نماز جب فوت ہو جائے تو دو رکت نماز پڑھ لیں تو اس میں ایک قول نقل کیا ہے اثر نقل کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا وَأَمَرَ آنَسُ بن مالکٍ مَوْلَاهُمْ اِبْنَ عَبِ عُطْبَى بِالزَّاوِيَةِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ وَبَنِي وَصَلَّى بِسَلَاةِ اَحْلِ مِصْرِ وَتَكْبِیرِهِمْ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن عبی عطبہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح عید کی نماز پڑھائیں اور تکبیر کہیں اس سے یہ پتا چلا مجبوری میں عید کی نماز گھر کے اندر پڑھنی ہے اور تکبیریں کہیں مطلب پہلی رکعت میں سات زائد تکبیریں ہوں گی دوسری رکعت میں پانچ زائد تکبیریں ہوں گی اور عید کی نماز کا بات کیا رہے گا فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں ہم اور آپ تو اس کے ایک گھنڈے کے بعد یا ڈیر گھنڈے کے بعد چاش کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت شروع ہو گیا تو گھر کے اندر تیاری کر لیجئے مرد بھی تیاری کر لے خواتین بھی تیاری کر لے کوئی آدمی جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اور نماز کا طریقہ معلوم ہے تو آگے بڑھ جائے مرد آگے رہے خواتین پیچھے رہے اس کے اندر نہ آزان ہے نہ اقامت ہے اگر گھر کے اندر صرف میاں بی بی ہی ہیں تو کیسے پڑھیں گے شہر آگے رہے گا بی بی پیچھے رہے گی اور پہلی رکعت میں ساتھ زائد تقویر ہے مطلب پہلے کہیں گے اللہ اکبر پھر اس کے بعد سنا پڑھ لیں گے سبحانک اللہم تو ساتھ زائد تقویر ہے اللہ اکبر پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے جو سورہ یاد ہے وہ پڑھ لیں گے ایک رکعت مکمل ہو گئے پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے پانچ زائد تقویر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد کیا ہوگا دو رکعت ہو گئی سلام پھیر دیئے تو ناظرین اکرام ہمیں یہ ملا ہے کہ مجبوری میں ایسا ہو رہا ہے تو ہم اور آپ اس پر عمل کریں عطا نے یہ کہا سحی بخاری کتاب العیدین باب ان اضافاتہ العید یسلی رکعتین اضافاتہ العید صلح رکعتین کہ جب عید کی نماز چھڑ جائے تو دو رکعت نماز پڑھ لیں تو ناظرین اکرام لوگ ڈاؤن میں عید کی نماز بھی گھر کے اندر ادا کرنی وقت نماز پڑھ لینی ہے اور وقت میں نے بتا ہی دیا آپ کو صبح کا وقت ہے چاش کے وقت سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے نماز پڑھ لیجئے اور زائد تکبیریں بول دیجئے اب مجبوری میں ایسا ہو رہا تو کیا کریں گے سبر کیجئے اور انشاءاللہ پورا پورا سوا ملے گا اللہ سے دعا ہے گھر کے اندر رہیے سبر کیجئے انشاءاللہ پورا پورا سوا ملے گا یہ چند باتیں تھی اللہ تعالی ہم لوگوں کے عبادتوں کو قبول فرمالے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ